اگر آپ کا بلیڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی جڑ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نورمل رہتا ہے تو آپ بلیڈ پریشر کا نہیں منافقت کا علاج کرویں تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں راز کو راز رکھنا بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے کوئی آئینہ انسان کی سچی تصویر نہیں پیش کر سکتا جتنی اس کی گفتگو اپنی عمر اور مال پر کبھی اعتبار نہ کرنا کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے نفس چار چیزوں سے خلاق ہوتا ہے نمبر ایک خموشی کا خنجر نمبر دو بھوک کی تلوار نمبر تین لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ رہنا نمبر چار کم سونا ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو نمبر ایک کسی کا عیب نمبر دو اپنے دل کا بھید نمبر تین امانت کی بات نمبر چار سفر کرنے کی سمت نمبر پانچ اپنی تجارت نمبر چھے میاں بیوی کا راز نمبر سات زیادہ ضرورت نمبر آٹھ اللہ کی رامے دی ہوئی خرات ان لوگوں سے مت درو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں ہمیشہ ان لوگوں سے درو جو معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو چپ رہنا معاف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں کسی سے اتنی ہی محبت کرو جتنی وہ آپ سے کرتا ہے بے حساب محبت ذہنی بربادی کا باعث بنتی ہے ہم لوگ جس کو غریب سمجھ کر شادی میں دعوت نہیں دیتے وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ فوراں دعا قبول نہیں کرتا بلکہ شکر ادا کرے کہ فوراں غلطی کی صدا نہیں دیتا زندگی ہمیں ہمارے منصوبوں کے مطابق جینے کی اجازت نہیں دیتی اچھی نیت والوں کو سکون ڈھوننا نہیں پڑتا ان کے دل کسی نکری صبح کی طرح اجلے اور پرسکون ہوتے ہیں رشتے کی قدر کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی احساس کرواتے کرواتے تھک جائے بعض محبتیں ہمیں زندگی میں اس وقت ملتی ہیں جب ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی خواب وہ نہیں جو آپ سوتے وقت دیکھتے ہیں بلکہ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے اگر آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو اچھا وہ نہیں اچھے آپ ہیں کیونکہ آپ اس میں اچھائی تلاش کرتے ہیں جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا مگر صبر محنت اور ایمانداری سے حاصل کرو تو تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا جب مجھے پتا چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھومپڑی میں حکمران ہی کر لے اچھا دوست سفید رنگ کی طرح ہوتا ہے سفید رنگ میں کوئی بھی رنگ ملاو نیا رنگ بن جائے گا مگر دنیا کے سارے رنگ ملا کر بھی سفید رنگ نہیں بنتا بندہ جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے غلطی ماننے اور غنا چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا اس شخص کو دوست مت بناو جو کسی محفیل میں آپ کو شرمندہ کرے چاہے وہ مزاک میں ہی کیوں نہ ہو ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں بیوکوف لوگ اپنے ذہن پر کنٹرول کرنے کی بجائے لوگوں کے ذہن پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں انسان جس قدر عقل کی طرف راغب ہوگا اسی قدر جہالت سے دور ہوگا سودہ چھوٹی دکانوں سے اخرید لیا کرو وہ عرب پتی بننے کے لیے نہیں صرف دو وقت روٹی کمانے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں دل اس سے نہیں لگانا جسے اپنے حسن پر غرور ہو دل اس سے لگانا جسے محبت سمجھنے کا شعور ہو سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے دو راستے اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتا ایک دعا کا دوسرا رزق کا میں اتنا قابل بھی نہ تھا جتنا میرے اللہ نے نواز دیا مجھے مایوسی ایک دھوپ ہے سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے کسی نے کہا کہ بچپن ایک بار ملتا ہے خوب کھیل کود کر لو کہیں سے آواز آئی جوانی دیوانی ہے سارے مزے کر لو کوئی بولا کالیج اور یونیورسٹی کی لائف ایک بار ملتی ہے خوب مستی کر لو لیکن افسوس کوئی یہ نہیں کہتا کہ زندگی بھی ایک بار ملتی ہے اللہ کو راضی کر لو دونوں جہانوں کے خزانے زبان کے نیچے چھپے ہیں جس کی کوئی گرنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے اور جس کی فل گرنٹی ہے اس کا نام موت ہے لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں لیکن یاد رکھنا عزت اور جلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما موسیقی 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 موسیقی